دیجئے گا ہم جو گو پالتے ہیں وہ ساکچھا دھرتی ماتا ہے گاپو بشوش سے ماترہ سارے بشوکی ماترہ ماتا ہے اور گائے بشوکی ماتا ہے اور جو گائے کی شیبہ کرتا ہے اس کے روم روم میں 33 کروڑ دیوتاؤں کا باہت ہے کتنا بھی ٹائلز کا مکان بنا لو بگر گوبر سے لیپے آپ کے مکان خود نہیں مانا جائے گا کتنے بھی پوجن کر لو گوبر کی گوری اور گڑیس بنانے کے بعد ہی کا تھاپون ہوتی ہے اس لئے شبی دیوتا اس بھارت بھومی میں جن میں لینے کو ترستے ہیں تو ماتا نے کہا کہ جو گوبر سے جو گو ماتا دودھ کلیوگ میں ساکچھا تمرت ہے ایک بار کنیاں گائے کے گوبر میں شریف کو پورا مل لیا تو اس کی ماتا نے کہا کہ کیوں کنیاں لگتا ہے کہ اتنے بڑے نند بابا جس کے پاس نو لاکھ گائے ہیں ان کی یہاں جن میں لے کر بھی تُو چندن بندن سے تجھے نہلاتی اور تُو یہاں آکے گوبر میں لیٹتا ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کنڈلی دکھانا پڑے گا کہ پور جنب میں تُو سمر تو نہیں تھا جو گندگی میں آ کر لیٹتا ہے تو بھگوان من میں کہتے ہیں کہ ماتا یاد کرو جب قدبی رساطل میں تھی تب میں برائے اوتار اور تھا سمر کا اوتار بھی لے چکا ہوں تو اس پرکار کنیاں من ہی من کہہ رہا ہے تو جب آپ کے بچے کو نظر لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو گائے کی کموش سے اوم نمو بھگمت باسو دیوائے کہہ کر اتارا کر دے یا پھر گائے کا گوبر گائے کی موتر گائے کا دودھ گائے کا دہی گائے کا گھی گائے ماں کہتے ہیں امیں پر آج جو جرسی آتی ہے یہ راکسی کل کی ہے جہاں کہتی ہے جیسے سیر دہاڑ رہا ہے تو میں جرسی کی بات نہیں کر رہا میں جو شد ہمارے بھارت ورس کی گائے ہیں جس کا دودھ پینے سے بیکتی امر ہو جاتا تھا تو میں جرسی کے پنچے گفوے کو نہیں کہہ رہا نہیں تو شیرہ ہی پیدا ہوگا تو بچے کو اگر کچھ نظر لگ جائے تو پنچے گفوے پلائیں گھر کو اگر کچھ اسدھ ہو جائے کہیں باہر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ بھوٹ پریت ہے تو پانچ گفوے کو ملا کر آپ پورے گھر میں پراسن کریں آپ کے گھر میں گنگش بھی زیادہ پکتر ہو جائے گا تو جب بچے مول میں پیدا ہوتا ہے تو ایک نیم ہوتا ہے گو مک پرسا ہو کہ گائے کے مک کے سامنے سوپے میں دھان رکھ دی جاتی ہے اور گائے سے چٹوایا جاتا ہے یعنی یہ بچہ جب گائے کے مک سے جنم لے گا تو اس پر سارے سنسار کی کوئی بیادی نہیں آئے گی تو مول کر جاتا ہے تو جس گھر میں گو کی پوجہ ہوتی ہے پہلی روٹی گو کو دی جاتی ہے تو اس گھر میں لکشمی ہمیشہ براج مان ہوتی ہے گائے کے گوبر کی مہک شن کر میرا کنہیاں دوڑتا ہے تو دی بی دیوتا ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں جس گائے میں گاؤں میں برامر نہ ہوں جس گائے میں گاؤں میں گاؤں نہ ہوتی ہے ہمیشہ اگر برامر نہ ہوں تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے ستسنگ خائو جن کریں کہ یہاں برامر آ کر کچھ دن نواز کریں کیونکہ بھگوان کا مک برامر ہے اور بھگوان کا مک برامر ہی سنسار میں نہیں رہی برامروں مک ماسید بیت کا یا پروشت کا پرتم اس لوگ ہے برامروں مک ماسید کی برامری بھگوان کا مک ہے ارو میں راجانیا کرتا ہے بجاؤں سے میں چھتری ہوں اور بیش سے بھگوان پیٹ ہے اور چرنوں سے زود رہے تو بھگوان کا اگر مک ہی نہیں رہے گا تو پھر برامر برامر ہی سنسار خنسار میں نہیں رہیں گے تو اس سنسار کا کیا ہوگا بینا موڑ کے بھگوان بھلا کیسے رہیں گے تو برامروں کا سممان کریں برامر کتنا بھی برا ہو آپ کو اسے سجا دینی کے ادھیکاری نہیں ہے کیونکہ برامر اپنے پور جنم کے پننے کے کارن سے برامر بنا ہے آپ اس جنم میں پننے کریں گے تو آپ بھی برامر بن سکتے ہیں یہ چکر ہے یہی جیو کبھی برامر بنا کبھی چھتری بنا اور کبھی وہی شودر بنتا ہے ہمارے کر میں ہمیں برامر بنا دیتے ہیں بالمیک جی شودر سے برامر بن گئے بیدعیابیاز جی داسی کے یہاں ایک ناؤ چلانے والی کے در جنمیلی ہے پرند تو گھن تو برامر کے تھے اور رابر برامر کے کل میں جنمیلینے کے بعد بھی بھائی راکشہ سی پروتی کا ہوا کشب عدتی جیسے کے یہاں جنمیلینے کے بعد بھی ہرنیاکش اور ہرنیاکشب جیسے داکشہ سوئے تو اگر اچھی سمتان اتپن کرنا ہے تو ہمیں بھی آدرس بنانا پڑے گا کیونکہ نیو اگر مجبوط ہوگی تب ہی بیلڈنگ مجبوط بنے گی اگر ماتا پتا روپی نیو کمجور ہوگی تو بھائی بیلڈنگ تو کبکہ ہی دھرس آئی ہو جائے گی تو اس پرکار چلتے ہیں مطرہ کی اور اور سبھی دیوتا جب ترہی ترہی ہوتے ہیں رشی منی کو کار رہے ہیں کہ یہ پربو بچائیے تو ماتا نے گائے کا روپ دھارن کیا پردھوی ماتا آج گو بن کر آگے ہیں اور پیچھے برامر ہیں اور برمہ جی کے پاس گئیں اور برمہ جی سے کہتے ہیں تو برمہ جی کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر اتنی میں تو بھوڑا ہو گیا ہوں کل پرسوں میں ریٹار ہونے والا ہوں ابھی سننے میں آیا ہے کہ سرکار 62 سے 60 کرنے والی ہے تو اگر کل ہی آدھے سا گیا تو میں کل ہی ریٹار ہو جاؤں گا تو ابھی مجھ میں یہ پاور نہیں ہے تو آپ بشنو جی کے پاس چلو کہیں کہ وہ کبھی ریٹار نہیں ہوتے بس سناتن دھرم ہے تو شبی برمہ جی کیوں بھی پیچھے ہو جاتے ہیں اور کوئی کو آگے کرتے ہوئے بھگوان کی ستی کرتے ہیں آپ بھی سبھی ستی کریے بھگوان جنب لینے کے لیے وہاں سے چل پڑے ہیں ابھی ان کی گاڑی میں سمان رکھا رہا ہے اور گاڑی پھول ہوئی اور بھگوان پہنچے تو تب تک ہم یہاں پہ راستہ دیکھیں جی جی شبی بھگوان بھگوان جنب لینے کے لیے وہاں سے چل پڑے ہیں بھگوان جنب لینے کے لیے وہاں سے چل پڑے ہیں زندو شتا ہے چل پڑے ہیں پالن شرطرنی عطرد ترنی مرمے نا جانا ہی کوئی جو شہج کرپالا دین بیالا رہو رہو کرہ چل پڑے ہیں بشودے بگرہ شاپ 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 بھگوانم پورکا پرام جنشتے تطریارتھم شمبہ وانتہ شورتیا بگوان نے کہا کہ آپ کے ممی ڈیڈی کا نام تو بتلا دو اور کونسے اسپطال میں آپ جنگ لے رہے ہو تو کہا کہ اسپطال نہیں اس بار جیل میں میں جانے والا ہوں تو تم وہاں پہنچ جانا اور پہلے سے ایسی مایہ کرنا تو بشودے و دیوکی کے گر بشی میں جنگ لوں گا تو کہا جب بشودے و دیوکی کون آگیا اس کے پہلے یہ کو تھے تو بھگوان پرانا تحاد بتاتے ہیں تو سب ہی کہتے ہیں کہ پربو ہم ہی جنگ لے لیتے ہیں تو آپ ہمارے ماتا پتا بن جائے اور آپ ہمارے یہاں جنگ میں تو بھگوان کہا کی نہیں اس پرانی تبشیہ کو یاد کرو اور آج بھگوان یاد دلا رہے ہیں اور پہلے بھگوان آتے ہیں پرانتو اس کے پہلے مایہ آتی ہے جیسے ہم جب دھر میں کرتے ہیں تو مایہ کہتی ہے کہ ارے کیا دھر میں کر رہے ہو لاکھ روپیہ اس پرانے میں برباد ہو جائیں گے نو دن تک بامن کھائیں گے اور ان کی سیبہ کرو گے اور پھر اپنا بوریاں بسترہ باٹھ کے اور تم تو کنگال ہو جاؤ گے ارے ابھی بال بچوں کے لیے تو جوڑ دو تو مایہ آکے بھرمیت کرتی ہے دھر میں کرمشے تو بھگوان اپنی سکتی سے مایہ کو آدیت دیتے ہیں اور یوگ مایہ یشودہ کے گرب سے کنیا کے روپ میں جن ملو ایشہ کہہ کر بھائی پہتی ہے تو ادھر مطورہ کی اور چلتے ہیں کنس کی چچیڑی بہن ہے جس کا نام ہے دیو کی اور جسے کنس اپنی شگی بہن سے بھی زیادہ پرہم کرتا ہے جس کا بباہ کنس نے اپنے پریے مطرے بس دیو جی کے ساتھ تب کر دیا شکدیو جی کہتے ہیں کہ بس دیو جی کی جو ساتھ پتنیاں ہیں تو یہ ساتھ پتنیاں کون ہیں گوری بی روہنی بھدرا مندیرہ روچے نائلہ یہ شاد پتنیاں کے بارے میں بتلایا ہے چلتی دیو کی تو سب سے چھوٹی دیو کی ہیں دوسرے نمبر کی پتنی روہنی جی ہیں تو ان کے پتر جلدی نہیں ہوئے ان سبی کے پتر جلدی نہیں ہوئے اس کارن سے تو روہنی کے جو پہلے پتر ہوئے ان کا نام ہے بلگرام جی اور اس کے بعد بس دیو جی کے گروہنی ماتا کے گرب سے اور بھی پتر ہوئے جن کے نام ہے بلگد سارن گرمد بپل اور دھرو ایسے چھے پتر اور بھگوان ماتا روہنی کے گرب سے اتپن ہوئے اب آگے کی گتھا میں چلتے ہیں آج دیو کیسے کنس نے اپنی دیو کیس روپی بہن کا بیوائے کنس سے آج کنس نے آج بس دیو جی سے کرنا پرارمب کیا ہے اور بڑے گھندام سے آج بیوائے منایا جا رہا ہے باہر سے ڈی جے ای جے یادیگی تیاری تھی پوری سادھی کا یوجن ہوا بفر سسٹم لگا ہے اور سبھی کھائے پیئے اور صبح بیدہ ہوئی اور بیدہ ہونے کے لیے جیشے ہی کنس نے سوچا کہ آج اپنی پیاری بہن کو میں سویم رت میں ساتھی بن کر اس کے گھر تک چھوڑوں گا اور اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اسی شمیں آکاس سے آکاس مانی ہوتی ہے پدھم پرگہیڑم کنسم اوہاشا ہم شریر با اشیاتوا اشٹمو گرمو حتا یام بہشے بھدھا اے مورگ جس بہن کو اور جس اپنے جیجا کو تو اتنے شمان کے ساتھ لے جا رہا ہے ارے تو اپنی موردتا کو کیوں نمنتر دے رہا ہے انہی کا آٹھ بہ پتر تیرا کال ہوگا اور کنس نے جیسے ہی آکاس مانی شنی ترہت ہی اس نے تلوار اٹھا لیا پرنکلو خوڑی دیر کے لیے کنس ٹھٹا گیا جب کنس جیسا راکچس ٹھٹکا اور اس نے تبی بشدیو جی اس کا ہاتھ پکڑے تب کنس نے اپنی بہن کا کیس پکڑ لیا اور نیچے کھیچ لیا اور گرچ کر بولا کہ میرے کال کو جنم دینے والی تو پاپن میرے یہاں پل رہی تھی آج تو رہے گی یا میں اور تلوار ماننے کو دھتا آپ بتلائیے کہ پتی کون ہوتا ہے پتی کا دھرم کیا ہے پتی کا مطلب ساتھ پیرہ لاکر اپنی پتی کو کھلانا یا پتی کا دھرم نہیں کیا جو اپنی داسی سمجھ کر پتی کو لاتے ہیں یا جوہے میں یودشتیر کی طرح دان میں لگا دیں کیا یہ پتی ہوتے ہیں ارے جو اپنی ناری کے شمان کی رکشہ نہ کر سکے ہوا ہے پتی کیا اس سے تو اچھی بیپتی ہی ہے اور سکچا پتی بھائے ہے جو بیپتی میں اپنے پتی دھرم کا پالن کرے یدر ناریشتو پویانتے رمنتے تسر دیوتا جہاں ناری کی پوجہ ہوتی ہے وہاں دیوتا نواز کرتے ہیں اور جب بیپتی کسی پر ناری کا اپمان کرتا ہے تو بہت دو پرکار کا پاپ کرتا ہے ایک تو شویم اپنی پتنی کا اپمان کر رہا ہے اور دوسرا ایک گھر کی لکشمی کا اپمان کر رہا ہے راپڑ کنٹ دریودن مہان والی تھے بھیش پتابہ مہان والی تھے پرندو انہیں بھگوان کا ایسا وردان تھا کہ کوئی انہیں ہرا نہیں شکتا اتنے بلسالی تھے ان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا تھا پرندو انہوں نے جیون میں کیونکہ ایک ہی گلتی کی ایک ناری کا اپمان کیا اور اُس دن سے ہی ان کا پتن ہونا شروع ہو گیا یوزشن نے دروپتی کو داؤں میں لگایا اور راج پاٹ سب کچھ چلا گیا تو بشدیوں نے اپنی پتنی کا سممان کیا دھن نے بشدیوں جتنی بپتی میں بھی جو کل ابھی کچھن پہلے ہی پتنی ہوئی ہے پرندو اُس نے اپنے پتی دھرم کو نبھایا اور ترنت ہی کنس کے ہاتھ کی تلوار کو پکڑ دیا اور بڑی ہی شندر بات کئی بشدیوں جی کہتے ہیں کہ آپ کی جیسا پراختری راجہ شور بھی اگر ایک اشتری کو مارے گا تو یا شعبہ نہیں دیتا ارے ایک تو دیوکی آپ کی بہن ہے اور دوسرا ناری عبدیہ ہوتی ہے اُسے مارنے میں پاپ ہوتا ہے اور جب کشی کنیا کا بیوائے ہوتا ہے تو بھر ساتھ ساتھ لکشمی کا شروع ہوتی ہے تب تو تم نے اس کا کنیا دھان لیا ہے پھر تم ایسا پاپ کیوں کرتے ہو اگر تم پاپ کرو گے تو تمہاری اوپر کم ہوگی تو اس پرکار اپنی پتری کو مار رہے ہو کنس کہتا ہے کہ کیا تمہیں اکاس بانی سنائی نہیں دی کہ ابھی ابھی میں نے سیٹے لائف سے جو اکاس بانی سنی ہے تو کیا تم نہیں سنے تو دیوکی کا جو آڑھو پتر ہے بھے میرا کال ہے بچودیوں کہتے ہیں سنو کنس تمہیں دیوکی شدو کوئی ڈر نہیں ہے اس کے آڑھو پتر سے بھے آتا ہے تم جب آڑھو پتر ہوگا تو میں شویم تمہیں اور اس کا آڑھو پتر ساوپ دوں گا پرانتو تم میری پتنی کو ساوپ چھوڑ دو کنس کو اس کی بات اچت لگی اس نے ترد ہی دیوکی کو چھوڑ دیا اور دیوکی کے گرب سے پتن بالک کا جنم ہوا کنس نے اسے چھوڑ دیا پرانتو جیسے ہی کنس نے اسے چھوڑا اچانک نارت جی کنس کے محل میں پہنچ گئے اور بولے کہ ہی راجن ہی مور کہ تو کیسی گلسی کر رہا ہے کنس نے سوچا کہ کیا بات ہے نارت جی تو نارت جی نے کہا کہ آکاش مانی کو بھول گئے کیا جرہ یاد کرو کنس نے کہا مجھے یاد ہے پربو آٹھ با پتر میرا کال ہوا دو نارت جی نے کہا کہ آٹھ با پتر آٹھ کا انک بڑا خطرناک ہے کنڈلی میں جو لگنے سے آٹھ با انک اسے ہم کہتے ہیں مرتیو بھاو آٹھ بے انک میں اگر لگنیش ہے یا چندرمہ ہے تو اسے بالک کی کنڈلی میں اگر آٹھ بے بھاو میں چندرمہ نیچ کا ہے تو اسے بالا رشتی یوگ کہا گیا ہے آٹھ بے بھاو میں منکر بھاوان شویم جن میں لینے والی ہیں تو اس پرکار نارت جی کہتے ہیں کہ تو بھا ہے آکاز وانی کو بھول گیا ہے تو جب سادھی بیوائے میں لالدان ہوتا ہے تو تم اس آٹھ کے خطرے کو نہیں جانتے تو کنس نے کہا کہ نارت جی میں آٹھ با سمتان سے مجھے خطرہ ہے تو ابھی مجھے کس بات کا ڈر تب نارت جی نے ایک پھول مانگوایا اور اس پھول سے کو دے کر کہا کہ اس کو گن کر بتاؤ کی اس میں آٹھ بھی پنکھڑی کونسی ہے بھائے آٹھ پنکھڑی کا پھول تھا تو کنس نے گنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ پھر نارت جی نے کہا کہ اب یہاں سے گن ہر طرف سے آٹھ با پیچھے سے آٹھ با تو نارت جی نے پوچھا کہ اب بتا کہاں سے آٹھ با تو کنس بڑا آشچر میں کی بدھی برشت ہو گئی میری تو اسی پرکار نارت جی نے کہا کہ بھائے بھگوان بڑا چھلیا ہے تو نے نہیں جانا کہ راجہ بلی کے پاس پہلے تین پر مانگا اور تھوڑے سے پسر گیا اور تینوں لوگ پونہ اپنے کی کوشش کرنے لگا تو کیا تو اپنے پوروجہوں کی صلاح کو نہیں جانتا تو اس پرکار بھگوان نارت نے ہمیشہ ہی راچسوں کو چھلا ہے تو راجہ بلی کو بھی چھلا بلی کو چھلنے کے بعد اب تجھے چھلنے آیا ہے تو اس پرکار کنس نے کہا تو میں کیا سبھی بالکوں کی ہتیا کرتا رہوں ارے مجھے ہتیا کا پاپ بھی تو لگے گا تو نارت جی اتمنجہ سے پڑھ گئے کہ اگر میں مارنے کی صلاحہ دوں گا اب دیکھئے نارت جی سوچ رہے کہ اگر میں کہوں گا کہ مار دو تو مجھے پاپ لگے گا تو ساتھ کہتا ہے کہ پاپ کی پیرنا دینے والا بھی پاپی ہوتا ہے تو نارت جی نے کہا کہ راجل میں تمہیں شعودان کرنے آیا ہوں تو میں جو اچھا لگے بیشہ کرو میں یہ نہیں کہتا اب ہمیں سوچتے ہیں کہ نارت جی بار بار جب بھگوان کی کرپا سے کنس نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تو نارت جی اسے کیوں آ کر اکشا دیئے تو نارت جی سوتے ہیں کہ اگر یہ پاپی صدر جائے گا تو بھگوان نوٹار نہیں لیں گے تو اس سے اتنا پاپ کراؤ اتنا پاپ کراؤ کہ اس کا گھڑا بھر جائے تو بھگوان نارت جی سوی مقصا کر اس سے پاپ کراتے ہیں کہ جب تک یہ پاپ پورے نہیں ہوں گے اس کے پنے ختم نہیں ہوں گے تو بھگوان جنم نہیں لیں گے تو آج کنس کو پنے پاپ کی اور اگرسر کر دیا اور ہم کنس کو رائے اس پرکار کنس نے بچ دیو دیوکی کو پھر سکاراگار میں ڈال دیا پہلے پتر ہوا اس کا نام تھا کیرتیمان پہلے پتر کا نام کیرتیمان رکھا اور شیوی کنس نے مار دیا اور اس کے بعد دیو کی بسوبار دیو کو ایکانت باس میں ڈال دیا گیا بینا اپرات کی بچارے بھگت آج بندن میں بند گئے ہیں پھر بھی انہوں نے اسے حریقچہ جانکر شکار کر دیا کہ شاید میرے دو بندی کی ہی کرپا ہے ہمارے کوئی پاپ ہوں گے اور بھگتوں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ دونوں بھگت کاراگار میں بھی بیٹھ کر بھگوان کا دھیان کر رہے ہیں اتنے کشک میں بھی بھگوان کو دھیان کر رہے ہیں اور جو کشک میں بھی بھگوان کو دھیان کرتا ہے شک میں بھی بھگوان کو دھیان کرتا ہے اسی کا کشک ہرنے بھگوان آتے ہیں جو جاگت ہے شو پابت ہے ہمیشہ سونا نہیں چاہیے اترکت نہیں سونا چاہیے جو جاگت ہے شو پابت ہے شو شوبت ہے وہ خوبت ہے تو جو بھگوان کیلئے جاگتا ہے اسے بھگوان ملتے ہیں اور اس پرکار کنج نے ایک ایک کر کے دیوکی کے چھے پتروں کو مار دیا اب بھگوان کو لگا کہ ساتھوہ پتر اگر اس نے مار دیا تو بلداؤ جی بھی ہو جائیں گے تو اس پرکار بھگوان نے یوگ مائیہ کو عادیت دیا کہ دیوکی کے گرب میں جو ساتھوہ پتر بلداؤ جی ہیں اسے گرب سے تم رونی ماتا کے گرب میں پہنچا دو اور اس پرکار ماتا یوگ مائیہ نے مائیہ رکھ کر اس پتر کو اس گرب سے نکال کر رونی ماتا کے گرب میں ڈال دیا اور اس پرکار گرب سے پریبرتن ہونے کے قارن سے بلداؤ جی کا نام پڑا سن پرسن اور بھگوان جنم لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بینٹ بند کر دیں چرا پانت دس بینٹ کی کا تھا ہے ابھی جنم نہیں ہوا ہے تو کھاں سے لے آئے لڑکا ہو رہا ہے لڑکیوں سے ساکھ تو کپڑے لاؤ بھئیہ ابھی پتہ بھی نہیں ہے میڈم بتائی نہیں ہے اسپطال میں کی لڑکا ہو رہا ہے لڑکیوں ناچنے لگے ابھی جنم تو ہو جانے تو نہیں تو پتہ چلا لڑکا ہو رہا ہے تو لڑکی براک لیا لڑکی ہو رہا ہے تو اس پرکار بھگوان جنم لینے کے لیے چلتے ہیں اب یوگ مایہ نے یسودہ کے گرم میں کرنیا کے روپ میں استعاپیت ہو گئی اور بھگوان نے کہا کہ پورے برچ منڈل میں ایسی مایہ پھیلا دو جس موس براج میں کوئی پاپی سویا کے علاوہ دکھائی نہ دے اور میرے بھکت ہی جاگرت ہوں اور اس پرکار آگے کی اور بھگوان بڑھ رہے ہیں جنم لینے کے لیے تو شیش نانگ جی روکتے ہیں رکو پربو رکو بھگوان نے بولا کہ مجھے بھکت کے پاس جانا ہے تم کیوں روک رہے ہو ڈشٹر میں کیوں کرتے ہو تو شیش جی کہے کہ پربو اس بار پہلے آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا تو بھگوان نے کہا کہ اس بار پہلے کیوں تو کہا پربو رام اوتار میں آپ میرے بڑے بھائی ہوئے تھے اور اگر میں بڑا بھائی ہوتا تو آپ کو کبھی بنواز نہیں ہونے دیتا تو ماتا سیتا کبھی میرے سجد نہ کرتی اور آج ان کا ہرنہ ہوتا تو بھگوان کہتے ہیں کہ چل تیری اچھا اب بھگوان سے بلداؤ جی دوسرا پسنے کرتے ہیں کہ پربو ابھی بھی آپ کپڑ کر سکتے ہیں مجھے آپ کی بات میں بشواس نہیں ہے تو آتا ہے میں ایک بردان اور چاہتا ہوں تو بھگوان کہتے ہیں کہ مانگ تو کہا کہ پچھلے بار آپ رام تھے تو اس بار بھی اب مجھے رام بننے دو تو بھگوان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بار تو رام بن کر جاتے تو بلداؤ جی کے لیے بھگوان نے انہیں نام دیا مہا بل سالی بل رام اور اس پرکار بلداؤ جی پہلے گئے اور آگے کی اور اب کنہ بھگوان بڑھتے ہیں اور بھگوان بولے کہ ایک بار میں بڑا بھائی بنوں گا تو اس پرکار بلداؤ جی اس بار بڑے بھائی بن کر آتے ہیں اور بھگوان سوچ رہے ہیں کہ ماں تو جیل میں ہیں بلداؤ جی اور بھگوان میں لڑائی چل رہی ہے کہ میں پہلے جاؤں گا میں پہلے جاؤں گا تو بھگوان کہتے ہیں کہ ارے یا دعا پر یوں گے بھائی یا کلیوں گے نہیں ہیں جو ایک ساتھ دونوں جنم لیں گے اور آپریشن سے میڈم پیدا کر دے اب دونوں ایک ساتھ لیں گے اور اوپر سے جیل میں تو کہیں ماں تکی اوپر ہی نہ پہنچ جائے تو یا تو تم پہلے جاؤ یا میں کیونکہ اب کوئی سوڈیا میڈم یا منڈلہ میں کوئی کونسی میڈم وہ نہیں ہے جو سی جار آپریشن کر دے تو بھگوان کہتے ہیں کہ تُو ہی پہلے چلے جاؤ تو پہلے وائے چلے گئے اور پھر پیچھے سے بھگوان آگے بڑھتے ہیں تب بھگوان کو تھککتا ہے کہ ارے تپشیا تو بسودیو اور دیوکی اور ماتا روہنی تینوں نے کیا تھا بسودیو نے تپشیا کیا اور میں نے بردان دیا کہ بسودیو کی یہاں پتر بن کر رہوں گا تب میں ماتا دیوکی کے گھر بسلوں گا تو روہنی کیا سوچیں گی کہ میں بھی تو ماں ہوں میں بھی تو بسودیو جی کی پتنی ہو تو پربو میرے پاس کیوں نہیں آئے تو چلو میں روہنی نقشتر میں جن ملوں گا تو میری مہیا بھی کچھ نہیں کہیں گی اب آگے چلتے ہیں تو چندرما بھگوان کہتے ہیں کہ پربو رکھیے تو کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا کہا پربو پچھلے بار آپ نے سورے بنس میں جن ملیا اور پچھلے بار جب آپ کا جن ملیا تو سورے بھگوان سے میری اتنی لڑائی ہو گئی تو گصہ میں انہوں نے ایک مہینے تک جو سو چلا بھر رات ہی نہیں ہوئی اور رات نہیں ہوئی تو میں آپ کو دیکھ ہی نہیں پایا اور اس لیے اس بار آپ راتری میں جنم لیجئے تو بھگوان کہا کہ اس بار میں تیرا خیال لگوں گا پھر چندرمہ نے کہا کہ میری دوسری اکچھا اور ہے پچھلے بار آپ کے بنس کا نام سورے تھا تو اس بار میرے نام سے آپ کا بنس ہو تو بھگوان نے کہا کہ میں تیرے نام سے ہی اپنا بنس کروں گا اور بھگوان چندر بنس میں جن ملیا اور بھگوان نے کہا کہ میرے نام کے آگے بات تیرا نام رہے گا کیونکہ آگے میں اس لیے نہیں لگا تھا کیونکہ میرے پڑھو کا نام ہے چندر سکھر تو میرے نام کے بات تیرا نام ہوگا کرشن چندر ہے تو اس پرکار چندرمہ کو بھی بھگوان نے پسند کیا اب پندرہ دن کا پکش ہوتا ہے تو کونسا پکش کی بات مانوں کی میرے دن میں جن ملو تو بھگوان نے کہا کہ اشتیمی کے دن جن ملوں گا کیونکہ پندرہ کے بیچ کا جو آٹھ پہنکہ ہے سات دن اس پار اور سات دن اس پار بیچ کا آٹھ پہنکہ اب دن کہے گا کہ مجھ میرا خیال نہیں کیے اور رات کہے گی کہ میرا خیال نہیں تو بھگوان بارہ بجے جنم لیتے ہیں نہ دن ہوتا ہے نہ رات مدرہ تری کو بارہ بجے اور اس کے بعد جب بھگوان آگے بڑھتے ہیں تو آگے کی اور بھگوان بڑھتے جا رہے ہیں اور جنم لینے کے لیے بھگوان کا پراکٹ ہو رہے ہیں تو کشن جی بلداؤ جی سے کہتے ہیں کہ ارے تم جلدی تو جاؤ کیوں لیٹ کر رہے ہو تو اس پرکار بلداؤ جی دیوکی ماتا کی ساتھوی سنتان کے روپ میں گرب میں جاتے ہیں پرانتو بھگوان نے سوچا کہ اسے اگر کنس نے مار دیا تو پوری لیلہ ہی بگڑ جائے گی تو یوگ مایہ کو آدیز دیتا ہے بولو درگا میا کی جائے ہو بہ آدی شکلی برگٹ ہوئی اور اس نے اپنی مایہ کی تو بھگوان بھی دیوی بھاگوات کہتی ہے بھگوان کشن کو بھی جنب لینا پڑتا ہے تو اسی درگا ماں کے شہرے جانا پڑتا ہے تو ماتا درگا کی کرپہ سے مایہ اتپن ہوئی اور دیوکی کے گرب سے بھائی بالک آج رونی ماتا کے گرب میں پہنچ گیا ہے اور یہاں پر اس نے ایسی مایہ رچی کی ایسا لگا کہ گرب سراو ہو گیا بھگوان آگے کیوں بڑھتے ہیں اور بلداؤ جی کا جنب ہوتا ہے بولو بلداؤ جی مہاراج کی جنب لیتے ہی داؤ جی آنکھیں ہی نہیں کھول رہے ہیں اب ماتا کو بڑی چنتہ ہوتی کہ بھگوان آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا پرندو بلداؤ جی من میں سوتے ہیں کہ جب تک میرا کنیا درطی میں نہیں آئے گا اس کے درسن میں نہیں کروں گا تب تک میں اپنی آنکھیں تو ماتا یسودہ ان کی نظر اتارتی ہیں پنڈیس سے کہتی ہیں کہ کس کا دھیان کر رہا ہے تو یسودہ یس داداتی کی تھی یسودہ اور اس پرکار جو سبی کو آنند دیتے ہیں بھائنند ہے اور جو سبی کو اپنا یس دیتی ہے جیون ور کی کمائی اپنی پونجی اپنے پتر کو جو کنس کے لیے سنسار کے کلیان کے لیے کنس کو مارنے کے لیے ارپر کر دے اتنے بڑے یس کو دان دینے والی یسودہ داداتی سا یسودہ اور جو سارے سنسار میں سبی کو آنند دیتا ہے وہی نند ہے تو نند جس نے کسی کا دل نہیں دکھایا سبی کا کلیان چاہا وہی نند ہے اور جو نند ہے اور جو اپنا سممان ارثات مان نہیں دیتا یس کا دان کر دیتا ہے جن میں یا بھاو ہوں نند اور یسودہ ہوں انہی کے یہاں کنیاں آتا ہے تو نند بابا نے سبی کو آنند دیا سبی گوالوں کی آج یہی اکشہ ہے کہ پچاسی سال کی پوڑی یا سودہ مئیہ ہیں یہ بھگوان ان کے یہاں پک پربو کا جنم ہو اور اس پرکار یہاں دروپتی دیو کی ماتا کے گرم میں بھگوان لینے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور سبی دیو تشتی کر رہے ہیں کہ جی جی شر نایت اور چلی ہے بھگوان نے گرم میں جانے کے لئے ہو رہے ہیں اور جی شر ہی بھگوان گرب میں پہنچے اور بھگوان کا پراکٹ ہوا بولو کشنے کا نہیں آلہ لیکن ابھی ہلا نہیں کرنا ہے ابھی کنس کی نگری میں اگر کنس جا گیا تو سب کا باڑا ہو جائے گا ابھی نند کے گھر پہنچنا دو تو بھگوان نے اپنا چطر بج روپ پرگٹ کیا بھگوان کسی کے گرب میں نہیں آتے یا گلت ہے بھگوان نے بھگوان گرب میں آنا پسند نہیں کرتے بھگوان کا ارث ہے بھگ ارثاک یونی بھگ میں جو آنا پسند نہیں کرتے جو وان ہو جو ان سبھی شیدور ہو بھگوان ہے تو آج بھگوان جن میں گرب سے نہیں لیا مایا ایسی کری کی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھگوان پرگٹ ہوئے اس لئے گوشوامی جی نے کہا ہے بھائی پرگٹ کرپالا تو آئیے ہم بھائی پرگٹ کرپالا دینے دیالا کوشلیا ہیتے پاری تو دیکھئے ہم بھگوان جی کا جن میں نہیں کیے تھے تو یہ بھگوان سری رام کا ہو گیا اور اب چلو نہیں تو ہنمان جی نراج ہو جائیں گے تو ہم کنیہ کیوں چلتے ہیں تو آئیے سکتی کریں بھائی پرگٹ گپالا جائے نندے لالا اجوالے روپے نیہاری آجے بھدر چھا بھی دھاری جو تھی اپاری بھورن تمہیں اب تاری پنگج دل لوچن بھا بھا بھایا موچن سنت اوائے بھت داری پیتاں بھر داری منگل کاری بھی جائے بھی بھو تھی شما منگل میں پیارے پرانے ہمارے کون بھا تھی گڑن را بے چھتی نارت شارت جان بشارت شش پار نہیں پا بے بھی پردے بشو رشن مرمید شرکو ویدی مرمید جی جی ڈی 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 کیا کیسا پتر ہے پربو میں نے ایسے پتر کی کلپنا نہیں کی تھی تو بھگوان نے کہا کیسا پتر تو پربو چار بجا میں دیکھیں گے تو لوگ تم سے دور بھاگیں گے اور مجھے بھی آنند نہیں آئے گا تا آپ دو روپ میں آئے دو بجاؤں میں آئی ہے تو پھر بھگوان دو بجا میں ہو گئے اور ایک چھوٹے بالک کے روپ میں بھگوان اوم اوم کہہ کے اوہ اوہ ایسے کہہ کر رو رہے ہیں دیکھئے اس سمائے کے بالک کے ستیوکت لیتا اور دعاپر کے جب جن میں لیتے تھے تو کہتے تھے اوم 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 ارثات اوم کا دھیان لے کر جن میں لیتے تھے اور جب بالک کے بالک کے بالک جن میں لیتے ہیں تو کائے کائے کہہ کے روتے ہیں مطلب میری سمپتی کہاں ہے میرا کمرہ کہاں ہے میرا دولت کہاں ہے ارثات بر پہلے سے ہی موم آیا میں پریزت ہوتے ہیں پر بھگوان جب جنم لیتے ہیں تو اوم کہہ کر جنم لیتے ہیں تو اس پرکار بھگوان کا جنم ہوا اور طورت ہی یوگ مایا نے پورے بجے مندل کو اثر سلا دیا کہ سارے پاپی لوگ جو بھگوان سے بھمکتے بھر سو گئے کیونکہ مایا ارثات مد آنکار جس میں بھیاپت ہوتا ہے بھر سوئے کے شمان ہے اور جو بھگوان سے ساتھ ساتھکار ہوتا ہے بھر جامرت کے شمان ہے تو دونوں بشدیو اور دیوکی نے بھگوان کو پرنام کیا تو ان پر مایا بھیاپت نہیں ہوئی اور بھگوان چھوٹے بالک بن گئے مستق بددی ہے عیشہ بددی کہا جاتا ہے اور جب بددی عشور کا انباؤ کرتی ہے تو سنسار کے سارے بندن دور ہو جاتے ہیں تو جس پرکار بھگوان کا چنل بشدیو کے مستق میں لگا ارثات مستق میں اگر بھگوان کو بٹھا لوگے تو مایا ارثات سنسار کی بینی کھل جائے گی تو جیسے ہی بھگوان کو مستق میں دھارن کیا سنسار کے سارے بندن ٹوڑ گئے جیل کے دروازہ چھوڑ گئے اور آج توکرے میں بھگوان بسودیو جی کو رکھ بسودیو جی بھگوان کو مستق میں دھارن کر کے پرورمہ کو اپنے سر میں دھارن کر کے آج یمنا ندی کی اور بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں رات کے بارہ بجے کا شمعہ برسہ ہو رہی ہے اوپر سے بادل ارثات میرے گل آج کہتے ہیں کہے بھگو میرا نام ہے سنسار میں آپ کو سیام کہتے ہیں میگ ورن کہتے ہیں اور میں بھی میگ ہوں میں بھی سیام ہوں تو آج ہمارا ملان ہو جائے تو وہاں سے میگ دیوتا بھی بھگوان پر برسہ کرتے ہیں امرت کی اور سیدھے جم جم پرسات ہو رہی ہے اور دھور موزدہ دھار بھانی ہے اور بسودیو جی تو یہ کہانی یا سکھا دیتی ہے کہ اگر ساتھ میں پرمیشوار ہے تو دنیا کی کتنی بھی بار یا کتنی بھی کشتے اسے آپ پار کر سکتے ہو اور جب بھگوان کو جیسے ہی انہوں نے مستق پر رکھا موکش کے دوار کھل گئے اور بسودیو جی باہر آئے برسہ ہو رہی ہے سیس نانگ جی نے سوچا کہ چھاتہ آدھی نہیں ہے تو تورت ہی بھگوان سیس نانگ نے ان کی اوپر مستق سے پھنوں سے رکھ چھٹی یمنا مییز بولی گی ارے میرے سوامی آگئے میرے پتی دیو آگئے تو اوپر کی اور یمنا مییز بڑھ رہی ہے تو بھگوان کہتے ہیں یا ابھی بندہ پوڑ کر دے گی بھگوان کی پتنی کا نام ہے کالندی ارثات یمنا تو بھگوان کہتے ہیں کیوری نرلج سسور جی میرے نیچے بیٹھے ہیں اور تجھے سرم نہیں آئی سسور کے ہوتے ہوئے تو اوپر اٹھ رہی ہے چل ایک جن سے بھگوان لات ماتے ہیں اور یمنا بولتی ہے چلو نیچے اور سسور کے چرنوں میں پہنچ کر یمنا نیچے کی اور چلے جاتی ہے اور بھگوان آگے کیور بڑھ رہے ہیں اور اس پرکار بھگوان بھوکل پہنچتے ہیں وہاں پر مایہ کے کارن سے یشودہ ماتہ سوئی ہیں باجو میں یوگ مایہ ہے بسدیو جی نے اس پتری کو اٹھا کر رکھ لیا اور سری کشنے کو وہاں چھوڑ دیا اور جیسے ہی مایہ کو بھگوان نے جب پرمیشور کو بستک پر رکھا تو بیڑیاں کھل گئیں اور دوسرے دن جب صبح ہے ان کی بواں وہاں پہنچی کی آج میری بھابی کا دن اچھا ہے اور آج ہو سکتا ہے بھگوان کا جنگ ہوگا تو پہلے میں خبر دوں گی تو جس میں میرے جو بھائیہ ہیں جب بھابی کے لیے جو جو جویلر سراب جویلر سے نو لکھا ہار لائے ہیں میں تو اسی کو لوں گی نندوں کی بڑی آس رہتی ہے کہ میرے بھائیہ کے یہاں کئی دن میں سنتان ہوئی ہے تو پہلے میں ہی خبر دوں گی تو سنندہ نام کی بواں وہاں پر جاتی ہے اور وہاں جا کر کہتی ہے جیسے ہی اندر دیکھتی ہے چھوٹی سی کنیا دکھائی دیتی ہے کنیا یہ جگہ میں بھگوان دکھائی دیتے ہیں اور اس پرکار آ کر کہتی ہے بدھائی ہو بھائیہ بدھائی ہو اور اس پرکار سبھی کہتے ہیں کیا ہوا بہن کیا ہوا اور پسدیو جی سے کہتے ہیں کی آپ کے یہاں چھوڑا ہوا لالہ ہوا ہمارے بھاگ جا گئے ہیں پچاسی برس کی عمر میں یسو ہے یسو ہے سودہ کے یہاں یس دینے کے لیے ایک لال ہوا ہے بولو کشنے کا نیا لالے کی برج میں ہو رہی جائے جائے کارنند گھر لالو جائے برج میں ہو رہی جائے جائے کارنند گھر لالا جائے لالو جائے برج میں ہو رہی جائے جائے کارنند گھر لالا جائے لالو جائے نندرانی میں لالا جائے لالا جائے لالا جائے رامت رانی لالو جائیو ہے нندر آگی میں لالو جائیو ہے نجھ میں ہو جائیو ہے موسیقی 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 او کشنا ہیپی واردے تویو کار باظائی رے کار باظائی رے موسعی موسیقی 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 جائے خونت لالکی گردھر گوپالکی برج میں آنند بھائیو جائے لائے برج میں آنند بھائیو جائے کتے یا لائے ہو یا شدہ آنند بھائیو جائے یا شدہ لائے یا شدہ آنند بھائیو جائے خونت لالکی جائے خونت لالکی گردھر گوپالکی برج میں آنند بھائیو جائے خونت لائے برج میں آنند موسیقی 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 مرحاں یا صدا میاں چندن کو تیرو پا لینا جا میرا جی ہے ہی سمیتر یا صدا میاں جی ہے چھوڑنا دیو پا لینا میرا علاقی ہے ری سکتے دو یا صدا میاں جی ہے جھوڑنا دیو پا لینا مرحاں یا صدا میاں جی ہے جی ہے مرحاں یا صدا میاں جی ہے موسیقی ارے ہاں ہاں یہ صدا میاں کا جلتی کا لگا گئی ارے ہاں ہاں یہ صدا میاں کا جلتی کا لگا گئی کہیں لاغے نہ جریانا دے یا صدا میاں تھیر جلا دے اور پا لینہ ارے ہاں یہ صدا میاں تھیر جلا دے اور پا لینہ موسیقی 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 ملوں کا نا چاڑے نا جا ملوں کا نا اوچکے نا جا ملوں کا نا چاڑے نا جا موسیقی 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 موسیقی